بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ صاحب جی آج میں بنالے جا رہی ہوں چینے کی ڈال کے پکوڑے جس کو ہماری پنجاب سائیڈ میں گلگلے بھی کہتے ہیں تو چلے چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک بیل آئیکن کا دبائیں دیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے چینے کی ڈال کے پکوڑے بنانے کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے ان میں سب سے پہلے میں نے لی ہے چینے کی ڈال ایک پیالی جو میں نے رات کو بھگو کے رکھ دی تھی اس کے بعد چاہیے زیرہ ایک چمچ دردلی سرخمیچ تڑی سی حلدی اور حسبزائی کا نمک اب ہم اس ڈال کو اچھی طرح برینڈر میں پیس لیتے ہیں جی ڈال میں نے برینڈر میں دال کے پیس لی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ پیسٹ نہ بنے اس طرح سے یہ تھوڑی سی دردری پسی جائے اس طرح سے بلکل اس کو پیسٹ نہیں بنانا اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کھانے کا سوڈا کھانے کا سوڈا ڈالنے کے بعد اب ایک اور عمل کرنا ہے ہم نے اس دال کو اس طرح سے ایک ہی سائیڈ پہ اس طرح سے دماتے جانا ہے اب ہی یہ تھوڑی سی ڈیپڑڈ فارم میں ہے جب ہمیں ایسے کریں گے تو بلکل ہرکی سی ہو جائے گی ایک ہی سائیڈ پہ اس کو گھمانا ہے یہ دیکھیں کافی دیر مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دال اس فارم میں آگئی ہے یہ دیکھیں اب یہ بہت اچھی طرح سے یہ پھول کے فرائی ہوں گے اس فارم میں ہم نے دال کو لے کے آنا ہے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم نوسرے مسالی آئٹ کریں گے اب ہم آئل میں کو فرائی کرتے ہیں ہم کڑائی میں آئل ڈالیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آئل کو ہم دیمی آنچ پہ رکھیں گے کیونکہ یہ اندر سے کچھے رکھیں گے اگر ہم ان کو تیز آنچ پہ بنائیں گے اس طرح سے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے پکوڑے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں اب میں ان کو ایک پیٹ میں نکال لیتی ہوں اب ہم ان میں آئل میں فرائی کر دیں گے یہ یہ میں نے دوبارہ پکوڑے دوبارہ پھر میں نے فرائی کر لیے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے یہ بھی فرائی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ بہت اچھے بنے ہیں آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں بہت اچھے بنتے ہیں ہمارے چینے کی ڈال کے پکوڑے انجابی گلگلے بن کے تیار ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امبلی کے چٹنی کے ساتھ یا پدینے کے چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت اچھے بنتے ہیں بہت مزے کے